ستہ میں آج بات اتر پردیش کی ستہ کی، بات اس پردیش کی ستہ کی جو راجنیتک طور پر دیش کا سب سے طاقتور صوبہ ہے اور جو تیہ کرتا ہے کہ دلی کی ستہ کسے ملے گی؟ آج ہم یوپی کی راجنیتی کے اس پہلو کا وشلیشن کریں گے جو اوپر سے دیکھنے میں کچھ اور دیکھتا ہے لیکن زمین پر ہوتا کچھ اور ہے یوپی کی راجنیتی پر چرچہ کی شروعات یوپی کے ڈپ ٹی سی ایم کیشب پرساد موریہ کے بیان سے کرتے ہیں پسلے چار دن میں یعنی چھانوے گھنٹے میں کیشب پرساد موریہ نے کچھ ایسا کیا جو ان کی چھوی سے الگ دیکھتا ہے ایک دسمبر کو کیشب پرساد موریہ نے کاشی مطورہ کو لے کر ٹویٹ کیا اب ریاغراج میں کیشب پرساد موریہ نے توپی لنگی والے گنڈوں سے جڑا بیان دیا یہ دونوں بیان کیشب پرساد موریہ کی عام طور پر جو چھوی ہے اس کے وپرید مانے جا رہے ہیں لیکن کیا ایسا ہی ہے اور اگر ایسا ہے تو کیا کیشب پرساد موریہ جنہیں اب تک یوپی کی راجنیتی میں او بی سی نیتا کے طور پر دیکھا جاتا تھا اب اپنی پہچان ایک فائر برانڈ ہندو وادی نیتا کے طور پر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج ہم یوپی کی راجنیتی کا گہن وشلیشن کریں گے لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں پہلے کاشی مطرہ والا ٹویٹ اب جالی ٹوپی اور لنگی والا بیان محض بہتر گھنٹے میں یوپی کے جپٹی سی ایم کیشب پرساد موریہ نے کچھ ایسا کی کہ جس سے ان کی چھوی بطور ہندو وادی نیتا مضبوط ہو کیشب پرساد موریہ کے گنتی یوپی بی جی پی کے مضبوط OBC نیتا کے طور پر ہوتی ہے پچھلے کچھ سالوں سے کیشب پرساد موریہ بھی اسی پہچان کے ساتھ راجنیتی کرتے رہے ہیں یوپی میں جاتی ایک گھنٹ کو ساتھنے کے لیے ہی کیشب پرساد موریہ کو جپٹی سی ایم بنایا گیا تھا اس لئے سوال اٹھ رہے ہیں کہ اچانک کیوں کیشب پرساد موریہ کاشی مطرہ اور ٹوپی لنگی کی بات کرنے لگے ہیں اچانک کیوں کیشب پرساد موریہ وہ باتیں کر رہے ہیں جس سے ان کی شبی ایک فائر برینڈ ہندو توبادی نیتا کے طور پر برنتی دکھائی دے رہی ہے جانیدار گولی ٹوپی لگائے ہوئے رائی فال گیوالور بندوق لیے ہوئے بیعاپاریوں کو دھرانے اور دھمکانے کا کام کون کرتا تھا آج کی جمینوں پر کبجہ کرنا اور کبجہ کرنے تو سکایت کرنے بھی من جانا ایسی دھمکی کون دیتا تھا عام دنوں میں کیشب پرساد موریہ نے اگر یہ بیان دیا ہوتا تو اسی اتنی توجہ شاید ہی ملتی لیکن اب سمیہ چناف کا ہے اسی لئے سوال اٹھ رہے ہیں سوال اس لئے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ اسی سال جون کے مہینے میں کیشب پرساد موریہ نے سینپت کو لے کر بڑی بات کہی تھی تو جس کسی نے یو پی کی راجنیتی کو پچھلے پانچ سالوں سے دیکھنا اور سمجھنا شروع کیا ہے اس کے لئے کیشب پرساد موریہ کا تازہ بیان پھڑا اچرج بھرا ہے پچھلے پانچ سال سے کیشب پرساد موریہ کی برانڈنگ ایک او بی سی نیتا کے طور پر رہی ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ کیشب پرساد موریہ کی ادھوری پہچان ہے تو آپ کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیشب پرساد موریہ دو ہزار بارہ میں پہلی بار علاوات کی سراثو سیٹ سے ایمیلے بنے تھے دوہزار چودہ میں وہ پھولپور سیٹ سے سانسد بنے دوہزار سولہ میں انہیں یوپی بی جے پی کی کماند سوپی گئی دوہزار سترہ میں یوپی میں شاندار جیت کے بعد وہ ڈپٹی سی ایم بنے یعنی کاغذ پر کیشب پرساد موریہ کا راجت ایک جیون محض نو سال کا دیکھتا ہے لیکن کیشب پرساد موریہ کے جیون کا یہ حصہ صرف ایک ہے اور یہ ان کی پہچان کا صرف ایک حصہ ہے بی جے پی میں آنے سے پہلے کیشب پرساد موریہ اٹھارہ سال تک وشف ہندو پریشت اور بجرنگ دل میں رہے کیشب پرساد موریہ اشوک سنگل کے بہت قریبی تھے جیسے یوگی عدتنات گورکپور اور آسپاس کے علاقے میں ہندو یوہ واہینی کے ذریعے ہندوتو کے چہرے تھے اسی طرح کیشب پرساد موریہ علاوات کے آسپاس کے علاقوں میں ہندوتو کے چہرے تھے ہندوتو کا بڑا چہرہ ہونے کے قارن 2017 میں بی جے پی نے یوگی عدتنات کو یوپی کی سکمان دی لیکن کیشب پرساد موریہ کی پہچان بھی فائر برانڈ ہندو نیتا کی ہی رہی تھی حالانکہ راجیتی میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی برانڈنگ OBC نیتا کی ہوئی لیکن اب کیشب پرساد موریہ پھر اپنی پرانی پہچان کی طرف لوٹ رہے ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر